سنچان نے بولا تھا نا میری ریڈ ہلکی آرمی چاہے تو کارڈ بلو ہلک بن جا یا کتنا ہی بڑا آوینجر ہو ہم سب کو ہرا دیں گے کیونکہ ہماری ریڈ ہلکی آرمی بہت پاہر ہول ہے یہاں تو صرف ابھی تمہیں ہم نو دس ہی دکھ رہے ہیں لیکن ابھی تو ہزاروں آنے والے ہیں ہمارے پلینٹ سے لوگ نکل چکے ہیں مطلب میرے لوگ جو میری آرمی کے ہیں اس کے بعد ہم تمہاری دھرتی کو تباہ کر دیں گے لیکن ہم سب سے پہلے تمہیں ماریں گے تمہارے ذریعے پھر ہم اوینجرز کو بھی ماریں گے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دو مجھے پاور دیننے کیلئے کیونکہ جیسی آپ مجھے پاور دیں گے میں انشارے ریڈ ہلک کو ایک ایک ہوسے میں اڑا دوں گا کیونکہ میں گاڈ بلو ہلک واپس بنوں گا اور ان کا حال بیکار کر دوں گا گائیس چلو اب جلدی جاؤ اور جا کیونجرز کو بتاؤ کہ ان کا پیارا سنچان نوہارا کیسے فشا ہوا ہے انجام جالیموں کے پیچھے سنچان بچے تم یہ بکواس باتیں کرنا بند کرو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا نہ ہی کوئی اس ویڈیو کو لائک کرے گا سمجھے ایشا کچھ نہیں ہے میرے دوست اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے سمجھے باتیں مت بناو بچے ایشا کچھ نہیں ہے مجھے اپنی دوستوں پر وشوا سے جاؤ گائیس چلویں جرز کو بتاؤ پتہ نہیں وہ کونسا بلو ہلک تھا جس نے مجھے اتنی بری طرح سے مارا جبکہ میری تو کوئی کلٹی بھی نہیں تھی لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی وہ سنچین ہو لیکن سنچین بلو ہلک کیسے بن سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن مجھے یہاں سے ایک ایسی آواز آ رہی ہے مجھے جا کے دیکھنا ہوگا کچھ تو گلوڑ چل رہی ہے اوینجرز ابھی دھرتی پہ نہیں ہے لیکن میں تو ہوں نا گھلکوں میں ہوں سب کو ختم کر دوں گا ایک کام کرتا ہوں چھپ کے جا کے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ گرین ہلک سب کو مارے گا ارے پاپرے یہ مجھے لگتا ہے اوپر کچھ ریڈ ہلک کی آرمی ہے وہ دیکھو ریڈ ریڈ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ سیریس میٹر لگتا ہے آرے بچا ارے نہیں یہ تو مجھے لگتا ہے سنچین کی آواز ہے جلدین کے پاس جا کے دیکھتا ہوں ارے یہ تو پوری آرمی ہے کیا کروں کیسے سنچین کو بچاؤ کیا سنچین یہاں پر ہے سنو ریڈ ہلک تم میرے آگے پدی ہو تم سب کو یہ گوشے بڑھا دوں گا میں آرے نہیں گرینل بھائی آپ اکیلے گیوں آگے یہاں پہ یہ بہت شارے ہیں ہمارے لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جاؤ جا کے اوینجرز کو بلا کے لاؤ وہ ہماری مدد کریں گے اگر ہلک تم سوچ رہے ہو کہ ریڈ ہلک تم سے لڑیں گے تو تم ہماری برابری کے بلکل نہیں ہو اس لیے ہم اپنا سمیں برباد نہیں کریں گے تمہیں پیٹ کے تم پدی ہو ہمارے سامنے دیکھو میری آرمی کو کتنی پاور فل ہے یہ سمجھے تم اب جاؤ جا کے اپنے اوینجرز کو بلاو ہم ان کی چٹنی بنا دیں گے اس کے بعد ہم سنچین کو بھی ختم کر دیں گے ارے پاپلے سنچین تم چنٹا مت کرو بچے میں واپس آؤں گا سارے اوینجرز کو بلا کے مجھے لگتا ہے تونی سٹاک بہت بڑا جھوٹا ہے وہ اپنے سٹاک مینجرز میں بھی چھپا ہوا ہوگا اس نے جھوٹ بولا ہوگا وہ اوینجرز کے ساتھ نہیں ہے تھور نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اوینجرز کے ساتھ نہیں جا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں میں تھسل سے جالد جاتا ہوں سٹاک مینجرز اور یہ رہی میری سوپر پاورز لیکن میں گرین ہلک ہوں اور میں ہی ریال ہلک ہوں مجھے سنچین کو بچانا ہوگا اور مجھے لگتا ہے وہ گارڈ بیڈو ہلک سنچین ہی تھا تو جل سے جل جاتا ہوں تونی سٹاک کے پاس تونی سٹاک کہاں ہے میرے حساب سے وہ اپنے سٹاک مینجرز میں چھپا ہوگا تونی سٹاک جھوٹے بھار نکال وہ میری آواز بھی نہیں سن رہا ہوگا ایک کام کرتا ہوں اس کے پاس جاتا ہوں کو رہا تونی سٹاک کا مینجرز تونی سٹاک کہاں ہے جھوٹے اونجرز کا ساتھ نہیں دیا تونے کام کرتا ہوں یہاں سے چڑھ کے جاتا ہوں تو ٹھیک ہے سنا تونی سٹاک میری باس سنو میں ہوں گرین ہالک داسلی ہالک ارے یار جاروز بتانا تو تھا یہ بینگن کا بھائی کہاں سے آگیا میرے پاس فالتو میری ٹرپ کو بیکار کرے گا تونی کام چھو تم مجھے غصہ مت دلاو میری باس سنو سنچین نوہارا خطرے میں ہے اور سنچین بھارڈ گلو ہلک بن چکا ہے لیکن ریڈ ہلک کی آرمی نے اس پہ حملہ کر دیا ہے اور اس کو بندی بنا گے رکھا ہے ماؤنٹ چلی اٹھ کے پاس والے پہاڑوں پر چلو میرے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں کام کرو سارے اونجرز کو اردھ پہ واپس بلالو سنچین ہمارا بہت اچھا دوست ہے اس نے کافی بڑے بڑے ویلنز کو ہرانے میں ہماری مدد کی ہے چلو چلتے ہیں ساتھ میں دیکھو گرین ہلک میری بات سنو ویسے بھی اردھ سے باہر بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے میں وہاں نہیں گیا تو میں سنچین کو بچانے کیوں جانگا ویسے بھی اس کو بچانے جانا بہت بڑی بیوکوفی ہوگی تمہیں نہیں پتا وہ گریڈ ہلک کتنے پاگل ہیں سالے ہم کو بھی مار دیں گے اس لئے چھوڑو جب سارے اونجرز آئیں گے ہم دیکھ لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے تم نے مجھے غصہ دلایا تم کسی کے دوست نہیں ہو اور ابھی وہے بتاتا ہوں ٹونی سٹاک ارے بھرے چھوڑ مجھے نہیں تو تجھے بھی بوم سے اڑا دوں گا اگر تم بے حمد ہے تو گڑا کے دکھاؤ دوستو بولے اوٹو کی ٹونی سٹاک جھوٹا ہے وہ دوستو کی مدد نہیں کرتا کیا اس کو مار دوں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا میں سنچین کو بچانے چل میرے ساتھ ارے 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 کیا کر رہے بھائی تو پاگل ہو گیا ہلک میری بات سو سن لے اگر ارے بھائی تو میرے ساتھ چلو گے ہاں ٹھیک ہے چلتا ہے شکائش مجھے لگتا ہے وینجرز کو آنے میں بھی ٹائم لگے گا ٹاپسہ میں آ گیا ہے مجھے واپس سے گوڑ بلو ہلک بننے کا تو لیکن میں آپ شبی کو بتا دوں میرے میں بھی اتنی بھی پاور نہیں آئیے کہ میں ڈائریکٹلی گوڑ بلو ہلک بن جاؤ اس لئے میں ابھی نورمل ہلک کی پاورس کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں جس سے کہ میں جتنے بھی نمونے ریڈ ہلکیاں پہ کھڑے ان چک کو مار دوں تو چلو گائش میں اب بننے والا ہوں نورمل ہلک میرے ساتھ سے نورمل ہلک بننا ہی شای رہے گا تو کام کتا ہوں اپنی بوڈی میں ہی پاورس کو لے لیتا ہوں اس کے بعد ان کو ختم کر دوں گا بچے یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو تمہاری بکواس باتیں ہمیں بلکل سمجھ نہیں آرہی ہمیں بلکل بے گصہ ماں دلا اور تم کہیں نہیں جا رہے ہو ایسا کس نہیں ہے سمجھے تم تو چلو گائے سب دکھا دیتے ہیں ان کو اپنی پاور تو ریڈ ہل بھاگو 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 ارے بھاگو اس میں پاور کانسا آگئیں چیلو یہیو نہیں چھوڑنگا ارے بھاپری تو مجھ سے در کے بھاگنے یہیو ارے بچے کیا کر رہے ہیں بچے تجھے پتا نہیں ہے ہماری ہجاروں کی شینہ کی آرمی آرہی ہم ریڈ ہل تمہیں ختم کر دیں گے تُو نے دھوکا دیا ہے ہمیں ابھی بتاتا ہوں آرے بھاگو ارے بھاپری مجھے لگتا ہے میں نے کو پیت دیا ایک اپ شمیہ ہے یہاں سے بھاگنے کا ایک منت ریڈ ہل ایک منت ان کو بانتے تھا اور یہاں میرا دھوپی پچھات چیشہ لگا بچے دو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے پکڑا اس کو آرے بھاپری جلدی بھاگتا ہوں ہم مجھے جل سے جل گارڈ بلو حلک بننا ہوگا اور کہیں آرے بھاپری مجھے گارڈ بلو حلک بننا ہوگا تب ہی میں لوگوں سے جڑ سکتا ہوں لیکن جیسا کہ انہوں نے بولا ہے یہ ہچاروں ہیں تو میں کیسے لڑوں گا آوے انجیرز کہاں ہو میری باس چنو پریز میری مدد کرو آرے بھاپری جلدی بھاگتا ہوں یہ میرے پیچھے ہی پڑے ہوں گے جلدی جاتا ہوں اور یہ یہ لوگوں سے سمجھے لگتا ہے میری پاورس بڑھ رہی ہیں مجھے جل سے جل گارڈ بلو حلک بننا ہی ہوگا اور ماتا ہوں یہ پانچ مرکو تم نے اسے بھاگنے دیا اور پتہ نہیں خود بھی کان چلے گئے یہ میری سینہ بالکل نکمی ہے کچھ کامی نہیں کرتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے سارے کے سارے جتنے بھی ریڈ ہلک ہماری دنیا میں آ چکے وہ سب میرے پیچھے آو کیونکہ ہمیں ختم کرنا ہے سینچین نوہارا کو ہم پہلے اسے پکڑیں گے اس کے بعد اوینجرز کو ماریں گے پھر ہم اسے ختم کر دیں گے بچے سینچین کہاں بھاگ رہے ہو تم اس سے بھاگ کے نہیں جا سکتے بچے میں تمہیں ختم کر دوں گا مجھے بھاگنا ہوگا گا میری پاور ابھی مجھے نہیں ملی ہے اور اب دکھاتا ہوں میں تمہیں اپنی اصلی پاور اور یہ رہا میرا ریج موڈ اور یہ دیکھو کتنی تباہی ہے اس میں آہ دے پاپ یہ ختم ہوگا آہ دے پاپ رہا رامشے تو ٹھیک ہے گائز مجھے گولڈ بلو ہلک مانے میں کچھ اور سامنے لگے گا تب تک مجھے وینجرز کا شہرہ لینا ہوگا کہاں ہے ہلک بھایا گائز دیکھو میری پاور کتنی کم ہے اگر کسی ایک بھی ریڈ ہلک نے مجھے پنچ مار جا تو میں مار جاؤں گا لیکن مجھے اپنی پاور بڑھانی ہوں گی آہ دے پاپ ریڈ ہلک کیسے مار رامن کو آہ دے پیچھا کے سارے کے سارے بھاگ ہو گا ایک منت میں گولڈ بلو ہلک بننا چاہتا ہوں پلیز مجھے گولڈ بلو ہلک بنا رہے بچے ہم کاتم کر دیں گے تجھے بچے ہم کاتم کر دیں گے تجھے بچے ہم کاتم کر دیں گے آہ دے پاپ رے گائز بچے ہم کاتم کر دیں گے مجھے ایک بار اور ریز موڈ اپنا نیبل کرنا ہوا اس کے بعد میں واپس سے فائنلی بن جاؤں گا گوڈ بلو حل لیکن مجھے نہیں لگتا میں گوڈ بلو حل بن کے بھی ان کو مار پاؤں گا لیکن میں اپنی شکتیاں پوری یوز کرنا ہوں ان سے بھاگنے میں مجھے بھاگنا ہی ہوگا یہ کیا ہے مجھے لگتا ہے اوینجرز میری مدد کرنے کے لیے آ رہے ازا کچھ نہیں ہے سنچین کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آ رہا اوینجرز دھرتی پر نہیں ہے لیکن کوئی بار نہیں ہے آ رہے پاپ رے میں بھی تو ہی اوینجر ہی ہوں میں آپ سب لوگوں کو مار تو ہوں گا یہ کتنے سے بچے بے کتنا ظلم کر رہے ہیں اوینجرز پر چلو اوینجرز پتھر ہی نہیں لگا ان کو سنچین میں آ چکا ہوں گرین حلک آ گیا ہے تجھے بچانے اوینجرز پر ایک منٹ ہی تو گرین حلک بھائیا کی آواز ہے یہ ہے کہاں پر دکھنی رہے کہاں ہو گرین حلک بھائیا میں تو گارڈ بلو ہلک بن گیا آجے پاپ نے مجھے تو پتا بھی نہیں چلا ہاں مجھے یاد ہے دوستو میری پاورس تو پوری ہو گئی تھی تو جو اس تو آپ سمیہ آ گیا ہے بچے ساپنے مات دیکھا تم بیسا گارڈ بلو ہلک بن چکے ہو لیکن ہماری ریڈ ہلک بہت پاورپل ہے آجے مجھے کچھ آ گیا ہے آجے گرین حلک بھائیا ہے اوینجرز بھائیا اور باقی کے اوینجرز کہاں ہیں سنچان بچے اوینجرز یہاں پر نہیں ہے آجے ناہی دوستو اوینجرز تو یہاں نہیں آرہے آجے پاپری آجے گرین حلک بھائیا مجھے کیوں مار رہے آجے پچے میں تو ساں سے بچا رہا تھا اوپر سے گرنے سے آجے ہاں تھنگیو حلک بھائیا میں تو تھیار ہے پاپری گائز چلوپ سمیہ آ گیا ہے ان کی بہیند بجا دینے کا تو آجا آجا آجے پاپری آئرمن بھائیا آپ کان سے آگے سنچان بچے میں بتا نہ بھول گیا تھا آئیرن مین جھوٹا ہے یہ گیا نہیں تھا مہین پہ بھی یہ یہی تھا اچھا چلو اچھی بات ہے تو گائی چل آرے پاپ رہے آرے گائیس کہا کر رہے ہیں مارونا ان کو سنچان بچے میری بعض دنوں میں نے ویسے بھی اس حلق سے بولا تھا یہ ریڈ حلق بہت زیادہ پاورفل ہے ہم ان سے نہیں لڑ پائیں گے پوری اوینچس ٹیم کے ضرورت پڑے گی ان سے لڑنے کے لیے آئے پہیا آپ چار پانچ ریڈ حلق کے ڈر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ان کی حرمی ہزاروں کی ہے بہت بڑا ورلڈ وار ہونے والا ہے ورلڈ وار حلق ہونے والا ہے مجھے مجبورا یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا آپ کو نہیں پتا کہ میں کس چیت کے قابل ہوں مجھے اپنی شکتیوں کو انلیش کرنا ہی ہوگا اشل میں میرے اندر ایک انڈرو می شکتی ہے میں خود کے کلون منا شکتا ہوں لیکن مجھے اس شکتی کو جاگرد کرنے کے لیے مجھے ایک سوپر ہیرو کی مدد چاہیے تو مجھے اس کے پاس جانا ہی ہوگا پاپ نے ان کو ماتا بل دائیے لو تو گائز مجھے یہاں سے چل چل بھاگنا ہوگا جس سے کی گروہ بلو ہلک کی آنمی بن جائے دی ہاں دوستو گوڑ بلو ہلک ورسیز ریڈ ہلک آرمی ہونے والی ہے بہت بڑا وار ہوگا بچے ہم تجھے کلون نہیں بنانا دیں گے تیرے تو ایسا نہیں کر سکتا آری پاپ نے گائز یہ مجھے پوری طرح سے روکنا چاہیں گے کہ میں اپنے کلون نو نانانے سے روک لوں لیکن مجھے اپنے کلون بنانے ہی ہوں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے گوڑ بلو ہلک کے پہنچ سارے کلون بنانا لوں اور ایک بہر وہ ورلڈ وار جس سے کی ہم ریڈ ہلک کی آرمی کو ہراتے ہیں تو جل سے جل گائز کومنٹ میں بولو گوڑ بلو ہلک آرمی ورسز ہلک ریڈ ہلک آرمی لکھ دو نا سر گائز میں آپ سبی کو بتاؤں یہ شکتی مجھ میں پہلے سہی تھی اور میں جانتا تھا لیکن میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا تھا لیکن اب بہت بڑی مجبوری آگی ہے اب انچر تھرکی پہ نہیں ہے اور ان کی ہجاروں کی آرمی آنے والی ہے جو فائٹ ہوگی بہت زیادہ بڑی تو مجھے سل سل جہاں سے بھاگنا ہی ہوگا ایک پاپری میں بہت زیادہ تھک جاؤں گا میں بیش گوڑ پاپری ریڈ ہلکو یہ کانسے آگے کام کرتا ہوں گا جس آئیتی اکیلے ان کی بیند بچا دالتا ہوں سوچنا بھی مت بچے ہی سا میں ریڈ ہلک ہوں اور میں ہوں گوڑ بلو ہلک آؤ لڑو مجھ سے کہا ہو ریڈ ہل بھائیا بچے میں اتنا بیوکوف نہیں ہوں جو اکیلا تس سے لڑنے آوں گا دیکھا دیکھا کہ اس وکیلے کیسے بھاکے ان کو بھی پتا ہے اگر وہ اکیلے مجھے لڑنے آئے تو میں ان کی بیند بچا دوں گا اس لئے وہ اپنی آرمی لے کہیں گے مجھے لڑنے تو جلدی جلدی ہٹو یار شہر واشیو مجھے جانا سی ہوگا مجھے کسی نہ کسی شوپر ہیرو یا پھر شوپر ویلن کی مدد لینے ہوگی جو مجھے اس قابلیت کو ایکٹیویٹ کرنے میں میری حلپ کریں ارے یاری ریڈ ہلک ہی اکاس آگے بچے ایلو بڑے آئے آہ میں حصہ کے لئے نہیں لڑ پاؤں گا سائد میں نے گلتی کی یہاں کے لیکن پھر بھی میں تجھے ماروں گا آہے گایس میں بہت زیادہ کم جوڑ ہو گیا ہوں سائد میں ایک ریڈ ہلک سے بھی نہیں لڑ سکتا مجھے جانا ہوگا